اینی تو پہچان یہی تھی اس پہچان سے پہلے بھی پاکستان کے شہری تھے ہم پاکستان سے پہلے بھی اس احساس بیگانگی کا بہانہ اس کو گالی دے کر نہیں ہے اس کو گلے لگا کر وہ احساس محرومی دور کی اگست 22 اگست سے وضاحتیں دی جا رہی ہیں لیکن آج بھی خواہشات کی فیرست پیش کی جا رہی ہے سندھ اسمبلی میں قائد حضب اختلاف خادہ اظہار الحسن نے کھل کر شکوا کر دیا یقین کرانے کا فارمولہ کیا ہے یعنی ایک طرف ایک گھنٹے میں میں اگر پارٹی بدل لوں تو پورے پاکستان کے بیس کروڑ لوگ مجھے تسلیم کرتے ہیں ابھی صرف ایک گھنٹے کے اندر اندر مجھے عزت، توقیر، رتبہ اور پاکستانیت کے سرٹیپکٹ بھی مل سکتے ہیں لیکن میں اس ذمہ داری کو اٹھاؤں کہ یہ جو کچھ ہوا غلط ہوا یہ دوبارہ نہیں ہوگا اور اس چیز کو کبرپ کرو اس کے لیے سر مجھے بائیس اگست سے لے کر آج تک اکیس ستمبر تک آج بھی مجھے کچھ تقاریروں میں وش لسٹ نظر آئی بائیس اگست کے واقعات کے بعد امریکہ سے واپس آنے والے فیصل سبزواری کا خطاب بھی بہت جذباتی تھا واضح کیا کہ مہاجر غدار نہیں مہاجر غدار نہیں تھے نہیں ہیں اور ہم مہاجروں کے غدار نہیں ہیں یہ بات میں نے آپ تمام احباب کے توسط سے پاکستان بھر سے بھی کی ہے اور ایم کی ایم کے تمام کارکنان سے بھی کی ہے نشان دہی کی کہ چار مرتبہ ایم کی ایم سندھ اسیمبلی کی سب سے بڑی پارٹی بنی لیکن وزارت اعلیٰ کسی نئے سندھی کو نہیں ملی انہوں نے پیپلز پارٹی سے بھی گلے کیے اس صوبے کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی بھی میرے جیسے نئے اس سندھی کو جس نے سندھی زبان پڑی سندھ میں رہا سندھ میں پیدا ہوا کسی ایک اپنی جماعت کے فرد کو چیف منسٹر نہیں بنا سکی سر فیصل سبزواری نے نہایت جذباتی انداز میں بتایا کہ مہاجر ان لوگوں کی اولادیں ہیں جنہوں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے علاقے میں پاکستان نہیں بنے گا پاکستان کی تحریک میں حصہ لیا ہر زہرے تاثب کو بھی ہم چاٹ رہے ہیں دوری کی خلیجوں کو بھی ہم پاٹ رہے ہیں پھر بھی تیرے ماتوب ہیں اے ارز وطن ہم ہم کچھ سے محبت کی صدا کاٹ رہے ہیں پاکستان زندہ بار پاکستان زندگی